موسیقی بس سے اتر کر جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا میں چونک پڑا جیب کٹ چکی تھی جیب میں تھا بھی کیا صرف بارہ سو روپے اور ایک خط جو میں نے بہن کو لکھا تھا کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے ابھی پیسے نہیں بیج پاؤں گا کسی نہ کسی طرح مینج کر لینا اتنے دنوں سے وہ پوسٹ کارڈ جیب میں پڑا تھا پوسٹ کرنے کا من ہی نہیں کر رہا تھا کہ بہن کیا سوچے گی اور اوپر سے بارہ سو روپے بھی جا چکے تھے بارہ سو روپے کوئی بڑی رقم نہیں تھی لیکن جس کو نوکری سے نکال دیا ہو اس کے لیے وہ بارہ سو روپے بارہ لاکھ کے برابر ہوتا ہے کچھ دن گزرے بہن کا خط ملا پڑھنے سے پہلے ڈر لگ رہا تھا جرور پیسے بیجنے کو لکھا لیکن خط پڑھ کر میں ہیران رہ گیا بہن نے لکھا تھا بھئیہ تمہارا چار ہزار کا بیجا ہوا منی آڈر مجھے مل گیا ہے تم کتنے اچھے ہو بھئیہ پیسے بیجنے میں بلکل بھی لاپرواہی نہیں کرتے تمہاری بہن خط پڑھ کر میں اسی ادیڑ بھن میں لگ گیا آخر بہن کو منی آڈر کس نے بیجا کچھ دن بعد ایک اور پکتر ملا جنگلائی نے اس پہ بھی لکھی تھی اس پہ لکھا تھا بھائی بارہ سو روپے تمہارے اور اٹھائی سو روپے میں نے اپنی جیب سے ملا کر تمہاری بہن کو بیج دیئے ہیں بلکل بھی فکر نہ کرنا بہن تو بہن ہی ہوتی ہے وہ تمہاری ہو یا میری تمہارا جیب کترہ موسیقی 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 موسیقی